الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعصر وتمیم بالخیر سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم ناظرین اسلامفوبیا and our response اس موضوع پر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں اسلامفوبیا انگریزی ٹرم ہے اور اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے اس کا اگر سیدھا سادھا ترجمہ کیا جائے تو اسلام سے شدید نفرت اسلام کے سلسلے میں خوف اسلام کے سلسلے میں تعصب یہ اس وقت دنیا کی ایک عام فضا ہے دنیا میں ایک ماحول گدشتہ بیس تیس سالوں سے اسلامفوبیا کا پایا جاتا ہے اسلامفوبیا کیا ہے کیوں یہ ٹرنڈ پروان چڑھا عالمی ستح پر اس کی کیا صورتحال ہے ہمارے ملکے عزیز میں اسلامفوبیا کا ٹرنڈ کیسے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں کیا اس کا ریسپانس دینا چاہیے یہ وہ بڑی بڑی باتیں یا یہ وہ بڑے میجر پوائنٹس ہوں گے جن پر آج ہم گفتگو کریں گے اسلامفوبیا جب ہم کہتے ہیں تو اسلام کے سلسلے میں یا مسلمانوں کے سلسلے میں شدیق قسم کا تعصب کا پایا جانا یا خوف کا پایا جانا یا نفرت کا پایا جانا اس وجہ سے کہ یہ ایک اُبھرتی ہوئی سیاسی قوت ہے اور جیو پولٹیکل سیناریوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ سماج کے مختلف پہلوں میں اثر انداز ہوتے چلا جا رہا ہے یہ جو فوبیا جسے کہتے ہیں یہ اررائشنل فیئر کا نام ہے ایک ہوتا ہے لیجیٹی میٹ فیئر بجا خوف جنگل میں گزرتے ہوئے شیر یا جنگلی جانوروں کا ڈر ہونا ضروری ہے اور یہ تحفظ ذات کے لئے ہے اندھیری رات میں کہیں سے گزر ہو تو روشنی کا انتظام کر لیا جاتا ہے اس لئے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی موزی جانور ڈس نہ لے یہ خوف بجا خوف ہے اور یہ تحفظ ذات کے لئے ہے لیکن بعض خوف وہ اررائشنل ہوتے ہیں غیر منطقی ہوتے ہیں غیر واجبی خوف ہوتا ہے اس کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو فلائٹ میں بیٹھ کر اڑنے سے ڈر لگتا ہے بعض لوگوں کو پانی کا ڈر ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو مکھڑی یا چپکلی ان چیزوں کا ڈر ہونے لگتا ہے یہ سب اررائشنل فیئر ہے جس کو فوبیا کہتے ہیں اسلامو فوبیا جب ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اسلام کے سلسلے میں ایک اررائشنل فیئر ہے اسلام کے سلسلے میں ایک بے جا خوف ہے اسلام کے سلسلے میں بغیر سمجھے اور بغیر کسی منطق کے اس سے نفرت اور تعصب کا جذبہ پایا جاتا ہو اس کو اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسلام کو مطالعہ ان لوگوں نے نہیں کیا جو اسلام سے دشمنی کو پھیلا رہے ہیں اسلام کے سلسلے میں عوام کے ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے اسلام ایک فطری مذہب ہے خدا کا دیا ہوا مذہب ہے جو خدا کی طرف سے جتنے عدیان دنیا میں آئے اس کا لاسٹ ورشن ہے اور وہ پروٹیکٹڈ ہے قرآن کی شکل میں اور کوئی بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ اس کی فطرت کے آواز ہے اس کے اندر جو اچھے جذبات اچھے دعائیات رکھے گئے ہیں ان کی یاد دہانی کرانے والا ہے اور انسان کے اندر جو بیسٹ لی نیچر بھی ہے جو بہیمی صفات بھی ہیں ان صفات پر قابو پانے اور انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو تعلیمات ضروری ہیں وہ آخری ورشن ہے اسلام قرآن کی شکل میں اس کا مطالعہ نہیں ہوا اسے عام نہیں کیا گیا عام کیا جاتا ہے تو اسے ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے ڈریں اسلام سے بدک جائیں یہ ہے اسلاموفوبیا اسلاموفوبیا یا اسلام سے ڈر آیا جانا اسلام کا ڈر پیدا ہونا یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب اسلام پھیلنے لگتا ہے جب اسلام اپنا لوہا منوانے لگتا ہے جب لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہونے لگتا ہے جب انسانیت موجودہ نظام سے موجودہ زمانے سے موجودہ سسٹم سے مایوس ہو کر ایک حل کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسے اس کے دردوں کا درما اسلامی تعلیمات میں ملتی ہے تو انسانیت اس کی طرف رجوع کرتی ہے اور یہ اصل میں پرابلم ہوتا ہے اسلاموفوبیا کا یعنی اسلاموفوبیا اس زمانے کے اندر یہ پھیلنے لگتا ہے جب لوگ اسلام کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اس لئے کہ باطل کو ڈر ہوتا ہے باطل کے علمبرداروں کو باطل نظام کو یہ ڈر ہونے لگتا ہے نیچے سے زمین کھسکی جا رہی ہے اس کی بسات لپیٹی جا رہی ہے اور اسلام پھیل رہا ہے اسلام کی دعوت جیسے جیسے پھیلتی ہے ویسے ویسے اسلاموفوبیا کے اندر بھی تیزی آنے لگتی ہے آپ دیکھیں گے کہ کلونیل پیریٹ جو گزرا ہے اس میں تین چیزیں ساتھ بساتھ چلی ہیں ایک یہ ہے کہ کلونیلائزیشن کالونیز کا بنانا اس کے بعد دوسرا ہے اورینٹلیزم یعنی مشرقی ادیان کا متعلق کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ جس مذہب سے تم وابستہ ہو وہ انفیریر ہے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہے وہ انسائنٹیفک ہے وہ انلوجیکل ہے یہ ثابت کرنے کے لئے اورینٹلیزم اور کرسچن مشنریز کا آنا یہ جو دو دھائی سو سالوں میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بستیاں رہی ہیں پوری دنیا میں ان میں کی بڑی اعتداد ان میں مالک کا بڑا حصہ کلونیلائزیشن کے تحت آ گیا اور انگریز وہاں چھا گئے جب وہ ملٹری کے ذریعے سے آئے تو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ خیر کے کام کے لئے آئے تمہاری بھلائی کے لئے آئے اورینٹلیزم کے ذریعے سے ان کے مذہب کو انفیریر کر کے دکھایا گیا اور کرسچن مشنری کو بھیجا گیا جن کے تعلیم ادارے اور جن کے میڈیکل ایڈ اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو باور کرا رہے تھے کہ ہم انسانیت کے مسیحہ ہیں یہ کلونیل پیریٹ جب گزر گیا تو پوسٹ کلونیل زمانے میں یعنی 1950 کے آس پاس وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ جب انگریز یہاں ویسٹرن پاورز سکڑ کر اپنے وطن چلی گئی تو اس کے نتیجے میں مقامی آبادیوں کے ہاتھ میں حکمرانی آئی انگریز تو چلے گئے لیکن کالے انگریز اختدار پر چھوڑ کر چلے گئے مگر عوام کا رجحان اسلام کی طرف تھا اسلامی تحریکات عرب دنیا میں بھی اور اس برے سغیر کے اندر بھی اُبھرنے لگیں لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگے اور اسلامی تحریکات کا جو بنیادی پیغام تھا وہ یہ کہ اسلام ایک نظام حیات ہے اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے اسلام تمہاری ساری زندگی سے بحث کرتا ہے تمہاری تعلیم کے متعلق بھی وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے تمہاری معیشت کو بہتر بنانے اور سارے سماج کی معیشت کو فروغ دینے کا بھی اپنا نظریہ رکھتا ہے اس کے پاس ایک نظام ہے سیاست کا نظام کیسے ہونا چاہیے سیاسی خانون سازی اور خانون کو کیسے وضع کیا جاتا ہے سیاست دانوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور سیاسی نظام کا آنا اور بننا یہ سب کیسے ہوتا ہے اس کا بھی ایک پورا سٹیکچر اسلام کے پاس موجود ہے تو اسلامی تحریکات نے دنیا کو یہ باور کر آیا کہ اسلام صرف ایک پوجہ پارٹ کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مومنٹ ہے اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے اور ساری زندگی کو گورن کرنے کے پرنسپل اسلام دیتا ہے جس کی بنیاد پر اور جس کی روشتی میں زندگی کا ایک نظام وضع کیا جا سکتا ہے دیکھتے دیکھتے یہ تحریکات پھیلنے لگیں یہ انیس سو پچاس سے انیس سو اسی کے آس پاس تک آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاسی اختیدار بھی باز دے گے اسلامی تحریکات کو ملنے لگے جیسے افغانستان کے وار کے بعد افغانستان میں روس کی شکست ہوئی اور اسلام پسند قوتوں کی طرف اختیدار کی منتقلی ہونے لگی ایران میں انقلاب آیا جس کا نام اسلام انقلاب دیا گیا الجزائر میں اسلام پسندوں کو ڈیموکریٹک طریقے سے ابسلیوٹ میجاریٹی پارلیمنٹ میں ملی اسی طرح دیگر دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ صورتحال بھی تو باطل کی قوتوں نے دیکھا کہ انگریزوں کے سمٹنے کے بعد کالونیل پیریٹ کے ختم ہونے کے پچیس تیس سال کے اندر اسلام بڑی تیزی سے اُبھر رہا ہے اور اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام ایسا ہے جو دنیا کو راحت کا نظام ہے دنیا کے اندر اونچ نیچ کو ختم کرتا ہے معاشی عدم مساوات کو ختم کرتا ہے سیاسی آزادیاں دیتا ہے انسانی جان کا احترام کرتا ہے انسان کی جو انڈیپینڈنس ہے جو اٹانومی ہے فرد کی جو حریت ہے اسلام اسے اتا کرتا ہے اور باطل کا نظام اس کے ساتھ چلتا نہیں باطل کے نظام اس سے چلتا ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جائے لوگوں کے ضمیروں کو غلام بنا لیا جائے لوگوں کی حریت پر قدغن لگا دی جائے لوگوں کے درمیان معاشی عدم مساوات ہو کچھ لوگ آلہ سے آلہ ترین اور امیر سے امیر ترین بن جائیں اور کچھ لوگوں کو نان شبینہ کے ترستیں کے لئے چھوڑ دیا جائے ان کا سیاسی نظام ظلم پر اور جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے تو باطل نے دیکھا انٹی اسلامی فورسس نے دیکھا کہ اسلام تیزے سے پھائل رہا ہے تو انیس سو نووت کے دہے سے اسلاموفوبیا کے شروعات ہوئے حالانکہ آکسفورڈ انگلیش ڈکشنری کے مطابق انیس سو دس میں پہلی مرتبہ کسی ریسرچ پیپر میں اسلاموفوبیا کا ورڈ آیا ہے انیس سو تیئیس میں ڈکشنری میں یہ ورڈ آیا ہے لیکن انیس سو نووت کے دہے کے بعد زیادہ تر اس کا استعمال ہونے لگا اور پہلی مرتبہ یورپ میں دیکھا گیا کہ اسلام گناہ شانہ بنایا گیا کبھی تنس کبھی تانے کبھی استہزا اور کبھی حملے اور کبھی جھوٹ بیانی سے کام لینا شروعات اس کی ہوئی تھی کہ الفیبٹ کی جو تختی بنائی جاتی ہے اے فار الخائدہ بی فار بوم یہ اور اس طرح سے لوگوں نے اس کا استہزا کرنا شروع کیا بعض تحریکیں اس کو اسلام سے جوڑ دی گئیں حالانکہ وہ تحریکیں مغرب نے انہیں جنا تھا مغرب نے انہیں جنم دیا تھا مغرب نے انہیں کھلا پلا کر پالا پوسا تھا تاکہ ان کے مفادات کے کام آئے لیکن بعد میں چل کر وہ سب اسلام کے سر مون دیے گئے بعض ایسی تنظیمیں اور تحریکیں جو اسلام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی تھی بلکہ مغرب کے مفاد میں کام کر رہی تھی تو یہ انیس سو نووت کے دہا سے اسلاموفوبیا کی شروعات ہوئی اسلام کے خلاف عملے پھر نقاب کو اور ہجاب کو موضع بحث بنایا گیا اسلاموفوبیا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مغرب میں ویسٹ میں اسلام کا پرزنس نمائی ہونے لگا ایک تو اسلامی تحریکیں پھیلنے لگی لوگ اسلام کی طرف آنے لگے لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف بڑھنے لگا لوگ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے اور اسلام کے سائنٹیفک ایسپیکٹ سے وہ متاثر ہونے لگے اور سمجھ رہے تھے کہ باطل انسانیت کے خلاف ہے اور اسلام انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے یہ پہلا فیکٹر ہے اور دوسرا فیکٹر یہ کہ یوروپ اور امریکہ میں اسلام کا پرزنس نمائی ہونے لگا ہر جگہ مسجدیں بنی جانی لگیں ہر جگہ عورتیں باپردہ نظر آنے لگیں ہر جگہ بچوں کے لئے قرآن پڑھانے کے مکتب اور چھوٹے چھوٹے مدر سے قائم ہونے لگے یہ سب چیزیں پھر اس کے بعد مسلمان متحد ہو کر بہت سے ان کاموں میں جڑ گئے جس کے نتیجے میں ان کے اندرون کی قوت مضافہ ہو رہا تھا اس سے پہلے ہوتا یہ تھا انیس سو نووت کے دہا سے پہلے کہ مسجد کی اختلافات اور جماعتی جھگڑے اور فروئی مسائل ان میں مسلمان الجھے ہوئے تھے لیکن تحریکات کا صدقہ ہے کہ مسلمان بہت سے فورمز بنانے لگے بہت سے آرگنائزیشنز بنانے لگے کہیں اسلامائزیشن آف نولیج کے لئے کام ہو رہا ہے کہیں اسلامی چیریٹی کا کام ہو رہا ہے کہیں ادارے بنائے جا رہے ہیں کہیں مسلمانوں کی عالی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے یہ وہ کام ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی خوت اُبھر رہی تھی اور مسلمانوں کا پرزنس نظر آ رہا تھا اس لئے اسلاموفوبیا کے اندر بھی تیزی آنے لگی اور نائن الیون کے بعد اس میں اور زیادہ تیزی آ گئی یہ میں نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش گیا ہمارے ملک عزیز میں بھی اسلاموفوبیا کی شروعات تو بہت پہلے ہو گئی تھی لیکن بابری مزید کی جو شہادت ہوئی وہ اسلاموفوبیا کا منفیسٹیشن تھا اسلامی تاریخ کو مسک کرنا مسلمانوں کے سلسلے میں یہ رائے عام کرنا کہ یہاں مسلمان لوٹنے کے لئے آئے تھے یہاں مسلمان حکمران یہاں کی مقامی مذہب کی مخالف تھے حالانکہ وہ زمانہ تھا جبکہ سٹیٹس نہیں بنے تھے خود ہمارا ملک پانسو چالیس سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پر مجتمل ایک ملک تھا اور یہاں جو مسلمان حکمران آئے وہ لوٹ کر انگریزوں کی طرح اپنے وطن یہاں کی دولت نہیں لے گئے بلکہ اسی ملک کو انہوں نے سمارا اس ملک کو انہوں نے ترقی دی یہاں تک کہ بعض اسٹیٹیزیں بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ پوری دنیا کے جی ڈی پی کا ون فورت تھا بہت ہی خوشحال ملک تھا لیکن یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اسلاموفوبیا کا وہ فسٹ منفیسٹیشن ہے جس میں اسلامی تاریخ کو مسک کرنا مسلمانوں کو انویڈرز بتانا مسلمانوں کو اس ملک کے دشمن قرار دینا پھر اس کے لئے تھیورٹائیس کیا گیا پوری تھیوری کھڑی کی گئی کہ مسلمان اس ملک کے وفادار اس لئے نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک ان کے لئے پتریہ بھومی نہیں ہے ان کے باپ دادا کہیں سے آئے صوفی بن کر آئے تھے تاجیر آئے تھے اور یہاں کے عورتوں سے انہوں نے شادی کی اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں آج موجود ہیں تو یہ ان کے لئے نہ پتریہ بھومی ہے نہ پنیا بھومی ہے یہ تھیورٹائیس کیا گیا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوتا چلا گیا نیریٹیو اس کو کھڑا کیا گیا کبھی یہ نیریٹیو کہ مسلمان اور یہاں کے دیگر باشندیں مل جل کر نہیں رہ سکتے اس لئے ان کو گھٹا آئیزیشن پر مجبور کیا گیا ان کے کالنیاں الیک بنائی گئیں یہاں تک کہ سوشل ہارمونی ڈسٹرمنس آئیکٹ اس طرح کا کوئی نام ہے جو گجرات میں پہلے امپلیمنٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے کالنیز کو ان کے علاقوں کو کاٹ کر بتا دیا گیا صرف یہاں مسلمان جو ہے اپنی جائدادیں لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور اس سے باہر شہر کے دیگر حصوں میں وہ پروپٹی نہ لے سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں نہ بیج سکتے ہیں یہ صورتحال پیدا کی گئی یہ اسلاموفوبیا کا ایک اور اظہار ہے جسے سیگریگیٹ کرنے کے لئے مختلف کمیونٹیز کا درمیان لایا گیا حالانکہ اس ملک میں آج بھی آئے دین ایسی خبریں ملتی ہیں ابھی ریسنٹلی معلوم وہاں کے بامبے کے آؤٹسکیٹس میں ایک مسلمان جوڑا ٹیکسی کے لئے کھڑا تھا ڈیلیوری کا وقت تھا عورت کے لئے کیاب کے نم ملنے کی صورت میں مندر قریب میں تھا اور مندر کی پجاری نے لے گیا اس جوڑے کو اور عورت کی ڈیلیوری وہاں مندر میں ہوئی ایک کنارے میں ایک کریلا کے بارے میں آیا کہ ایک ہندو لڑکا اور لڑکی کی شادی مسجد میں ہوئی آئے دن اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ دونوں قومیں آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں زندگی کے مختلف میدانوں میں دونوں کرس کراس ہوتے رہتے ہیں اور دونوں کے درمیان کوپریشن کوارڈینیشن ہوتا ہے معیشت کے میدان میں تعلیم کے میدان میں بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کا ساتھ جینا یہ ایک جزوے لا انفق ہے اس ملک کے اندر لیکن آرٹیفیشلی یہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان سپریشن ہونا چاہیے لب جہاد کا ایشو کھڑا کیا گیا ہے تاکہ ڈرائیا جائے اسلاموفوبیا ہے کہ آگے کچھ سالوں کے بعد تمہاری آبادی مائنورٹی میں ہو جائے گی اور جو آج مائنورٹی ہے ان کی آبادی میجورٹی میں ہو جائے گی اور یہ ایک گویا کہ اسلام کے اندر لائیں حالانکہ اسلام اپنی تعلیمات میں اتنا واضح ہے کہ اس کے لئے یہ سبورسیو میتھرڈز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تعلیمات پاک صاف ہیں اس کی تعلیمات عقل کو اپیل کرتی ہیں اس کی تعلیمات فطرس سے میل کھانے والی ہیں اور اسلام کی دعوت دنیا میں ہم عام کرتے ہیں تو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی کوئی بھی سمجھدار آدمی آج بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے آج بھی لوگ کشاں کشاں اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک کنکاکٹڈ نظریہ ہے ایک ایسا نظریہ ہے جسے وضع کیا گیا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں مسلمانوں سے اور اسلام سے یہ پوری سیاست کاؤ کے ساتھ گائے کے ساتھ جو سیاست جوڑ دی گئی وہ بھی اسلاموفوبیا کا ایک حصہ ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائیں کہ تمہارا مذہب خطرے میں ہے یہ اور اس طرح کے بہت سے منیفیسٹیشن ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے یہاں جو سیاسی پارٹی برسر اختیدار آئی ان میں سے ایک بڑی تعداد جو الیکٹ ہو کر آئی اس پر ہیٹ سپیچز کے کرائم چارجز آج بھی موجود ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہیٹ سپیچز دیے جاتے ہیں تو بیلٹ باکس میں اس کا اثر ہوتا ہے اور فور ٹائم زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہیٹ سپیچز کے بغیر الیکشن جیتنے میں اور ہیٹ سپیچز کے ساتھ الیکشن جیتنے میں فرق یہ ہے کہ چار گناہ ووٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کے سلسلے میں دی ادھرنس یہ اس ملک کے نہیں ہیں یہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں اس کو پرزنٹ کرنے کے لئے بار بار انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہاں نکتہ چینی کرو تو اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم کہیں اور چلے جاؤ اور یہ جو سٹیزنشپ امیڈمنٹ ایک لائے گیا وہ بھی دی ادھرنس کو ثابت کرنے کے لئے یہ بھی اسلاموفوبک اپنے آپ میں یہ رول ہے اور اسی طرح سے اسلاموفوبیا کے اور بہت سے نئے نئے طریقے آئے دن پیش کیا جاتے ہیں کبھی آرکیولوجیکل حیثے سے بات کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے مندروں کو توڑ کر انہی پتھروں سے مسجد کو بنایا گیا حالانکہ سٹوری کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہ سٹوری لوگوں کے سامنے صحیح بات نہیں آنے پاتی جھوٹی باتوں کو عام کیا جاتا ہے تو خواتین و حضرات میں نے آپ کے سامنے اسلاموفوبیا کیا ہے اس پر بھی گفتگو کی اور اس کے کیا تاریخی عوامل ہیں عالمی سطح پر اور ہندوستانی سطح پر اس پر بھی میں نے گفتگو کی ہندوستان میں اس کے اثرات یہ ہے کہ اس سے سیاست چمکتی ہے اور اقتدار پر قابض رہنا آسان ہوتا ہے اور دو ہزار چودہ کے بعد اسلاموفوبیا کی جو سیاست ہے وہ ڈیویڈنس دینے لگی اور میڈیا نے اس میں ایک بہت بڑا بڑ چڑھ کر رول ادا کیا میڈیا کے رول کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلاموفوبیا فروغ پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا بگ جو بزنس ہاؤزز تھیں وہ کنٹرول کرتی ہیں اور یہ جو بگ بزنس ہاؤزز ہیں ان کا تعلق حکمران پارٹی سے اس لیے ہوتا ہے کہ سیاہ بزنس میں بہت کچھ لینا دینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اب میڈیا وہ اسلام دشمنی پر کھل لم کھلا ہوتا رہا ہے دروغ کوئی سے کام لیتا ہے جھوٹ سے کام لیتا ہے نفرت اور تاثب کے زہر کو گھولنے اور سماج کو ڈیوائیڈ کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا حل کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے سلطل میں تین باتیں ہو سکتی ہیں ایک سائیکالوجیکل جو فوبیا ہوتا ہے یا فوبیا کا ایک دوسرا معنی سوشل انگزائیٹی سماج کے اندر ایک انگزائیٹی پیدا کی جاتی ہے یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ فلان گروپ ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تمہاری عورتوں سے شادی ہو رہی ہے تمہارے بھگوان جسے تم بھگوان سمجھتے ہو وہ ان کے لئے غزہ ہے یہ اور اس طرح کی چیزوں کو زہر گھول کر سماج کے اندر اتنا عام کیا جاتا ہے جس سے سوشل انگزائیٹی بڑھتی ہے انگزائیٹی کا علاج یہ ہے کہ جو ایموشنز جس رخ پر کام کرتی ہیں اس کے آپوزٹ رخ میں ایموشنز کو لانا پڑتا ہے یعنی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف نفرت ہے تعصب ہے تو اسلام کے حق میں لوگوں کا ذہن کام کرنے لگے اس کے طرف جو ہے توجہ دلانے کی ضرورت ہے سوشل انگزائیٹی ایک ایموشن ہے اور لوگ ایموشنلی سوچتے ہیں اسلام ریشنلی سوچنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام سوال کرتا ہے لوگوں سے کیا تم نے آسپان پر غور نہیں کیا کیا تم نے زمین پر غور نہیں کیا غور نہیں کرتے تم غور کرنے پر ریشنلیٹی پر اُبھارتا ہے اسلام کی تعلیم اگر ایک خدا کی ہے تو غور کر کے دیکھو سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو زمین کے دیکھو برستے ہوئے بارش کو دیکھو یہ ساری چیزوں کو اسلام پیش کرتا ہے ریشنلیٹی کی طرف بلاتا ہے اور جو لوگ سنسلس ایمیٹیشن کرتے ہیں باپ دادا کی ان پر کمنٹ کرتا ہے کیا تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہو جو نہ اپنے آپ میں نفع دینے کے لائق ہیں نہ نقصان دینے کے لائق ہیں تم کیسے ایمیٹیشن کرتے ہو کیسے تم سنسلس ایمیٹیشن کرتے ہو ریشنلیٹی ہے اسلام کے اندر وہ اپیل کرتا ہے ذہنوں کو کہتا ہے کہ تم میسیج پر غور کرو میسینجر پر غور کرو اس کی خوبیوں پر غور کرو تو ریشنلیٹی اس کو پرموٹ کرنا یہ سوشل انگزائیٹی کا علاج ہے ایموشنل تھنکنگ کو کاؤنٹر ایموشنیلیٹی سے نہیں کیا جا سکتا جذبات کو کاؤنٹر جذبات سے نہیں کیا جا سکتا جذبات کو کاؤنٹر اقلی دلائل اور استدلال سے ہی کیا جا سکتا ہے یہ سائیکولوجیکل لیول پر اس کا حل ہے دوسرا یہ ہے کہ سوشل لیول پر اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو جو موضوعات ہیں خواہ وہ یہاں کی تاریخ مسک کرنے کا ہو یہاں کی حکمرانوں کے معاملہ ہو ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ساری ذمہ داری اور سارا الزام مسلمانوں کے سر جو مون دیا گیا اس کا علمی جواب اور علمی تدارک ہو اور گائے کے زبیحہ کا مسئلہ ہو یا پھر لف جہاد کا مسئلہ ہو یا اس طرح اور جو ایشیوز وقفے وقفے سے اٹھایا جاتا ہے ان سب پر اسکولرلی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ سلوشن نمبر دو ہے سائیکالوجیکل لیول پر کام کرنا ہے وہ ریشنلیٹی کی بنیاد پر سوشل لیول پر کام کرنا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں اسکولرلی آرٹیکلز کو لکھنا اسکولرلی طریقے سے کام کرنا اس پر ڈاکومنٹری فلم بنانا ان موضوعات پر کہ اسلام کیسے امن کا مذہب ہے اسلام کیسے اس ملک کو اس نے نوازا ہے اس ملک کی ترقی میں اس نے کیا رول ادا کیا ہے اس ملک کو متحد کرنے میں اسلام اور اسلامی تاریخ نے کیا کردار ادا کی ہیں جہاں ضرورت ہے وہاں لیگل فائٹ دینے کی ضرورت ہے لیگل ریزسٹنس کرنے کی ضرورت ہے سیویل سوسائیٹی جو آج بھی بائی اینڈ لارچ پیس لوینگ ہے جسٹس لوینگ ہے ان کے درمیان کام کرنے کی ضرورت ہے ان سب کو جھوڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں اسلامفوبیا کے بارے میں یہ ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے ہیومن ویلیوز کا ڈز انٹیگریشن ہے بیسیکلی ہیومن ویلیوز میں ریلیجن ہے ہیومن ویلیوز میں اختلاف کے ساتھ چلنا ہے ہیومن ویلیوز میں ایک دوسرے کا احترام ہے یہ ہیومن ویلیوز کے اختتام کا اور ڈز انٹیگریشن کا معنی ہے اسلامفوبیا سیویل سوسائیٹیز ہیومن ویلیوز کو اپ ہول کرنا چاہتی ہیں مذہب کی آزادی باقی رہنی چاہیے اپنے مذہب کے مطابق کوئی پسند کریں اس کے مطابق جئے اس پر عمل کریں اس کی تبلیغ کریں اس کی اشانت کریں اس کے مطابق اپنے تعلیمی ادارے مذہبی ادارے بنائیں تبکہ اس کے آزادی ہونی چاہیے انسانوں کا احترام ہونا چاہیے انسانی جان کا احترام ہونا چاہیے انسانی حریت کا احترام ہونا چاہیے عورتوں کا احترام ہونا چاہیے دبے کچھلے طبقات کا احترام ہونا چاہیے کو اوپر اٹھانا چاہیے یہ ہے اس کام کو کرنے کا ایک لیگل طریقہ اور سیویل سوسائیٹی کے ذریعے سے کرنا جرنلیزم کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے ہمارے نوجوانوں کی جرنلیزم میں آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ ڈاکومنڈیشن کریں اور جرنلیزم گویا کہ سماج کی زبان ہے اس کے ذریعے سے یہ سماج اپنی بات کو دوسرے سماج تک پہنچاتا ہے میڈیا پرسنز کی ضرورت ہے اور جہاں ضرورت ہو پبلک پروٹیسٹ کو موبلائز کرنا ہوتا ہے یہ سوشل لیول پر بہت سے کام ہے جہاں آپ سکولرلی ریزسٹنس کریں گے جہاں آپ لیگل فائٹ دیں گے جہاں آپ سیویل سوسائیٹی کے ذریعے سے کام کریں گے جہاں ضرورت پڑے آرٹ اور کلچر اور فلمز اور پینٹنگز کے ذریعے سے بھی کام کریں گے جہاں ضرورت ہوگی پبلک پروٹیسٹ سے کام کریں گے اور بڑی تعداد میں جرنلزم کے ذریعے سے کام کرنا اور جرنلزم کو تیار کرنا یہ سوشل پلین پر ہے تیسرا اور آخری جو ریسپونس ہے وہ اسلامی ریسپونس ہے اسلامی ریسپونس آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی بنیاد توحید ہے اسلام کی جڑ توحید ہے اسلام پوری سوسائیٹی کے لیے توحید کو ہی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہی اس پوری کائنات کی عظیم حقیقت ہے ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ایک خدا ہے جس نے ہندو کو بھی پیدا کے مسلمان کو بھی پیدا کیا کرسچن کو بھی پیدا کیا ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا وہ رب ہے وہ پالنہار ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہے اور اس خدا کے پیدا کردہ انسان کیسے شخی ہو سکتے ہیں اس خدا کے پیدا کرنے والے کیسے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ سکتے ہیں کیسے وہ نفرت پھیلا سکتے ہیں محبت ان کے درمیان عام ہونی چاہیے اس لیے کہ خدا ودود ہے خدا رحیم ہے خدا شفیق ہے خدا مہربان ہے اس بنیاد پر یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرتا اس کائنات کا خدا ہے اس کے ساتھ کسی اور پارٹنر کو اسوسیٹ کرتے ہوں تو کرتے ہوں یہ ایک الیک بات ہے ورنہ یہ ہے کہ قرآن یہی کہتا ہے اہل کتاب سے کہ آؤ وہ کلمہ سمہ جو کامن پوائنٹ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان وہ اس رب کائنات کا پیدا کرنے والا ہمیں کیا کہتا ہے بحث انسان ہمارا رویہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارا بیہیوئر کیسے ہونا چاہیے آئیے دیکھیں گے تمہاری کتاب میں کیا ہے ہماری کتاب میں کیا ہے تلاش کریں گے دوسرا ہے ساری انسانیت ایک ہے خدا کا کمبہ ہے اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری ذات برادریں اور تمہارے قبیلیں بنا دئیے یہ اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر افتخار کرو بلکہ اس لیے بنا دیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ تعالی نے یہ ذات برادریں اور قبیلیں بنائے ہیں ورنہ سب تمہارے درمیان برابر ہی ایک انسان کے اولاد ہونے کے ناتے خدا کی نزدیک بھگوان کی نزدیک اگر کوئی پسندیدہ ہے تو وہ اپنے رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے اپنے نسل کی بنیاد پر نہیں ہے کس طبقے میں پیدا ہوا اس بنیاد پر نہیں ہے کتنی دولت رکھتا ہے اس بنیاد پر نہیں ہے اس بنیاد پر ہے کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے کون انسانیت کے لئے زیادہ مفید ہے اسلامی سلیوشن توحید ہے جس کی بنیاد پر سارے انسانوں کو دعوت دینا ہے اسلامی سلیوشن یہ ہے کہ ونسف ایمینیٹی ہے سارے انسان جب ایک ہیں تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی اس ملک کا وفادار اور کسی کو ملک کا دشمن گردان دینا یہ سب خود ساختہ نظریات ہیں اور آخر میں یہ ہے کہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس مسلمانوں کی دو آئیڈنٹیٹی بتائی گئی پہلی آئیڈنٹیٹی یہ ہے یا ایوہ لذین آمن اتق اللہ حق تقاتی ایک آئیڈنٹیٹی مسلمان کی پہچان ہر نظریہ کے ماننے والی کے ایک پہچان ہے اس کا لباس اس کے بالوں کا سٹائل اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ہر چیز سے اس کے نظریہ کا اظہار ہوتا ہے مسلمان سے کہا گیا کہ تمہارے نظریہ کا اظہار یہ ہے کہ تمہاری پرسنل آئیڈنٹیٹی تقویٰ پر مبدی ہونی چاہیے تقویٰ اختیار کرو خدا کا خوف اختیار کرو حدود کا احترام کرو سیلف گارڈ کرو یہ پرسنل آئیڈنٹیٹی اور کمیونٹی آئیڈنٹیٹی یہ ہے اسلامی سلوشن یہ ہے یہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر آسر ہو کے معروف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیکی ہر وہ خیر جس سے انسانی فطرت آشنا ہے مذہب کی تعلیم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی ہندو سے پوچھئے کسی کرسچن سے پوچھئے کسی سکھ سے پوچھئے کسی پارسی سے پوچھئے یہاں تک کہ کسی ایتھش سے پوچھئے کہ کیا پڑوسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے کیا غریبوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے کیا ماں باپ کا احترام نہیں ہونا چاہیے کیا عورتوں کو بالخصو جو سماج میں دبا کر رکھ دی جاتی ہیں کیا انہی عزت و احترام کا مقام نہیں ملنا چاہیے ہر انسان کہے گے کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے انہیں مذہبی کتاب کو دیکھے بغیر بھی انسان اپنی فطرت سے کہے گا اس ماں باپ کا احترام ہونا ہے اس پڑوسیم کا احترام ہونا ہے اس انسانی جان کا احترام ہونا ہے یہ معروف ہے منکر کسی بھی آدمی سے آپ پوچھ دیجئے کیا شراب اچھا ہے شراب کا پینا اچھا ہے کیا جبہ انسانیت کے لئے مفید ہے کیا قتل کرنا یہ مناسب ہے انسانی جان کے ساتھ کھلوار کرنا عورتوں کی عصمت کے ساتھ کھلوار کرنا غریبوں کو لوٹ لینا کیا یہ اچھے کام ہیں ہر انسان کہے گا کہ برا کام ہے مذہب کی کتاب کو ریفر کیے بغیر انسٹینٹلی وہ جواب دے گا چونکہ منکر جس سے فطرت عبا کرتی ہے جس سے انسانی فطرت مہل نہیں کھاتی وہ کہے گا کہ یہ سب برے کام ہیں انسانوں کو اپس میں لڑانا انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا کسی مذہب کے خلاف تاثر پیدا کرنا کسی ایک مذہب کے تبقے کو فوکس کر کے میڈیا کے ذریعے سے ڈیمونائز کرنا اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں انسانی فطرت کہتی کہ یہ برا کام ہے اسلام کا سلیوشن یہ ہے معروف و منکر کی دعوت دینا یعنی انسانی فطرت میں جو خیر ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور انسانی فطرت جن بری چیزوں کو برا مانتی ہے اسے لوگوں کے درمیان برا قرار دینا ثابت کرنا اور لوگوں کو اس سے دور رکھنا یہ اسلام ایک سلیوشن ہے یعنی اسلام توحید کی بنیاد پر انسانوں کو جوڑتا ہے اور انسان بنی آدم کے درمیان مساوات کی بنیاد پر جوڑتا ہے اور انسان خیر اور شرکہ جو انہیرنٹ کانسپٹ انسانوں کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر انسانوں کو اور سوسائیٹی کو جوڑتا ہے یہ ہے اسلام و فوبیا کے لیے اسلامیک ریسپونس سائیکالوجیکل ریسپونس سوشل ریسپونس اور اسلامیک ریسپونس اس پر میں نے گفتگو کی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک سے اسلام و فوبیا کی بلا کو ختم فرمائے انسانوں کے درمیان پیار اور محبت کی فضا عام ہو مذہب کی آزادی یہاں باقی رہے مذہب کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور انسانیت یہاں زندہ رہے اللہ تعالیٰ ایسا ماہولمی عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین